دوستو پاکستان اور سری لنکہ 11 کے درمیان آج سے وارم اپ میچ چروع ہو چکا ہے جو دو دنوں پر مشتمل ہوگا سب سے پہلے آپ کے ساتھ سکور کارٹ شیئر کرتا چلوں کہ سری لنکہ 11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 119 رنز بنائے جس میں سب سے زیادہ رنز فرنانڈو نے بنائے فرنانڈو نے 109 رنز بنائے پاکستان کی جانب سے باولروں نے زبردست اور امدہ باولنگ کا مظاہرہ کیا شاہین افریدی جو لمبے عرصے کے بعد ریڈ بول کلنے کے لیے آئے اور آج زبردست باولنگ کا مظاہرہ کیا شاہین افریدی نے 34 رن دے کر 3 وکٹے حاصل کی حسن علی بھی آوٹ فارم تھے لیکن حسن نے بھی آج دل جیتے حسن علی نے بھی 3 وکٹے حاصل کی عبرار احمد کے حصے میں 2 وکٹے آئی جبکہ امیر جمال کو بھی 2 وکٹے ملی اور نومان علی کو آج بہت مار پڑی 7 اوور میں 45 رن دیئے اور 91 ریڈ 6.43 کا رہا پاکستان کی جانب سے زبردست بیٹنگ دیکھنے کو ملی آج کے پہلے دن پاکستان نے 3 وکٹ کے موسان پر 160 رنز بنائے بابا رظم 14 رنز پر ناٹ اوڑھیں عبداللہ شفیق نے 25 رنز بنائے جبکہ شان مسود نے آج زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور سب کو حیران کر دیا شان مسود نے 67 گندوں کا سامنے کیا اور 83 رنز بنائے شان مسود آج فل فارم میں نظر آ رہے تھے امام نے 34 رنز بنائے بابا رظم کا ساتھ دینے کے لیے آج کوئی بلے باز نہیں اترا کیونکہ ٹائم ختم ہو گئے تھا اور کل دیکھیں گے کہ بابا رظم کے ساتھ کون اترے گا دوستو شان مسود پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بن گئے اور لوگ شان مسود کے بیٹنگ پر ترہ ترہ کی تفسیرے کر رہے ہیں سو اب تک کے لیے اتنا ہی کل دوبارہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن پر بھی پرس کریں شکریہ